کہ جو عید کا دن آپ سیاستردان ہونے سے پہلے گزارتے تھے اور سیاستردان ہونے کے بعد اس میں کچھ فرق نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں یہ فرق تو ضرور ہے کہ پہلے میں اپنی عید جو ہے وہ برطانیہ میں گزارتا تھا اور اب عید جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ گزاروں تو فرق یہ ضرور ہے کہ وہاں پر عید کا جو کانسپٹ ہے ہم عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں پھر لوگوں کو ملتے ہیں لیکن پاکستان میں چونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب عید کا دن جو ہے وہ میں اندر پرلویج بچے جو ہیں دیف انڈم بچے ہیں یا کوئی اور کوئی آرفنس بچے ہیں تو میں ان کے ساتھ اپنا وقت جو ہیں گزاروں تاکہ ان کی خوشیاں جو ہیں اضافہ کر سکیں تو ضرور کریں واقعی نارمل تو عید و دہا جو ہے آپ عید پڑھتے ہیں قربان نہیں دیتے ہیں پھر جو ہے گوشت بغیرہ جو ہے وہ تو میں کبھی بھی تقسیم کرنے میں شامل نہیں ہوتا وہ فرائز میں بیگم صاحبہ انجام دیتے ہیں وہ میں بیگم صاحبہ انجام دیتے ہیں لیکن ایک ضرور میں بات جی جی پلیز آپ کے توسط سے تمام دوستوں کو کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی عید قربان کرتے ہیں تو ہمیں ان کے گھر رسمی گوشت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جن لوگ انہیں اپنے گھر میں قربان نہیں کی ہے ان کے پاس گوشت کی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں ہے ان کو پھیجے جنہوں نے سارا سال گوشت نہیں کھایا جنہوں نے سال میں ایک دفعہ جن کو موقع مرتا ہے کہ وہ گوشت جو ہے وہ پکا کے کھا سکیں اور پھر ان کے گھر میں فریزر بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دو دن سے زیادہ جو ہے ہمیں فریز کر سکیں اور اس گوشت کو دو تین دن یا چار دن استعمال کر سکیں تو ہمارا فوکس جو ہے ان بھائیوں اور بہن رو پہ ہونا چاہیے جو عید قربان جو صحیح جو مستحق ہیں جن کے گھر جانا چاہیے گوشت اچھا آپ نے بڑا ایک آہام پہلو اپنے اجاگر کر دیا یہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اللہ کا دیا لیکن وہ فریزر میں گوشت بھرکے رکھ لیتے ہیں میرے سا بتا نہیں پورا سال انہوں نے کھایا ہی نہیں حالانکہ دوسرے دن ان کے گھر میں گوشت بنتے ہیں تو کیا یہ ان کی فطرت میں لالچ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ فریزر بھرکے رکھ لیتے ہیں اور عید کی اصل معنی کو تو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں بس اصل معنی تو اس کا یہی ہے جتنا بھی گوشت ہے وہ اسی دن باند دیا جائے لیکن چونکہ ایک ہماری ترادیشن اور تلچر میں چلا جا رہا ہے کہ یہ وان تھرڈ گوشت آپ گھر رکھ سکتے ہیں وان تھرڈ آپ مشتہ داروں کو دے سکتے ہیں وان تھرڈ گریبوں کو باند دیا کچھ لوگ تو آدھا رکھ لیتے ہیں لیکن میرے اپنے خیال میں جو گوشت جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو تین دن جو عید کے ہیں اپنے مہمان آکے گھر آ رہے ہیں مہمان آ رہے ہیں ان کو لوگ آپ تکانا ہے لیکن تین دن کے بعد کے لیے رکھنا میں سمیتا ہوں کہ یہ کسی صورت بھی اخلاقی اچھا ایک اور چیز چودہ سب کی جب مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچمن میں جب ہم عید آتی تھی تو جانور کی خریداری کے لیے لوگ بازاروں میں جاتے تھے منڈیوں میں جاتے تھے مویش منڈیوں میں اور جا کر بڑی مرضی سے جانور لیا جاتا پھر بچے بڑا خیال رکھتے تھے جانور کا وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا آپ کے گھر میں پھر آپ اس سے بڑے اٹیش ہو جاتے تھے جب اس کی قربانی ہوتی تھی تو بچے بقاعدہ رونا شروع کر دیتے تھے لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ عید سے ایک دن پہلے جا کے جانور لیا جاتا ہے کیا آپ کی اٹیشمنٹ وہ ہو سکتی ہے اس میں بھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کونسپٹ ہے کہ جانور پہلے آئے اٹیچ ہوں پھر اس کو قربان کیا جائے دیکھیں جو ہم دو جگہ پہ ہم جتنی بھی قربانیاں کرتے ہیں زیادہ قربانیاں ہم گاؤں میں کرتے ہیں کیونکہ گاؤں کے غریب لوگ ہوتے ہیں اور سارا گوشت ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں لیکن چونکہ پہلا دن عید ہم ہمیشہ لاہور میں گزارتے ہیں دوسرے دن ہم اپنے گاؤں میں جاتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو آپ نے بلکل درست کہا کہ جانور کو چھنا اس کا کیا رکھنا پانی پلانا ہر چیز کرنی اور جسم قربانی ہونی اس دن آنکھوں میں آنسو آجاتا بڑا پیارا کامپیٹیشن ہوتا تھا کہ آپ بکرے یا جو گائے جو بھی قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں تو بچوں میں بڑا کامپیٹیشن ہوتا تھا یہ میرا بکرہ ہی کتنا پیار ہے اس کی خوبصورتی پر بات ہو رہی ہوتی تھی یا آپ اس کو سجاوٹ بچے جساں سجاتے تھے لیکن اب کی کامپیٹیشن بڑا ایک انہیلتی سا کامپیٹیشن ہو گیا ہے کہ فلاں کے گھر میں اتنے جانور قربان ہوئے تو میرا جانور بڑا ہوگا اسٹیٹس سیمبل ایک بن گیا ہے یہ اسٹیٹس سیمبل اسٹیٹس سیمبل تو ہم نے ہر چیزیں بنا لیا اور ہم نے سادگی جو ہے جو کہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جو ان کی جو تھی مرندگیوں میں سادگی لاؤ ایون میں اکثر لوگوں کو یہ بات کوٹ کرتا ہوں کہ گاندی جی جب انہوں نے اپنی کیابینٹ کے ساتھ میٹنگ کی غالبین یہ نائنٹین ٹھرٹی سیم کی بات ہے تو انہوں نے اپنے تمام جو وزرات ہیں ان سے کہا کہ آپ اپنی زندگیوں میں سادگی جو ہے اختیار کریں اور ساتھ ہی بڑی دلچسٹ بات اس نے کی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو رام چندر اور کرشن جی کی اکزمپل اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ تاریخی ہستیاں نہیں تھی اور ان کی اتنی بڑی سلطنت میں لیکن آج میں یہ آپ کو مسئل دینے کے مجبور ہوں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ یہ جو بادشاہت تھی لیکن بادشاہت میں انہوں نے اپنی زندگی فقیری اور سادگی سے گزاری تو ان کو جو ہے ان کو فالو کریں تو ہمارے لئے تو اب آپ دیکھ لیں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو پریشانی ہوتی ہے کہ سات سات فنکشن ہوتے ہیں شادی ہے اور پھر جب میں سوچتا ہوں وہاں پر جاتا ہوں اور کروڑوں روپیہ کسٹ کرتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ایک فنکشن سے کم از کم دو سو بچیوں کی شادی کیا خوبصورت بات ہے کاشی سب سمجھیں تو ہمیں اب سوچنا پڑے گا اس میں پہ مقابلے بازی لگی ہوتی کہ فلاں کی شادی پہ اتنا ہوا تھا تو ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا کمپیٹیشن ہے بجائے کہ ہمارا کمپیٹیشن یہ ہو کہ چارٹی کے کام میں کون آگے ہے لوگوں کی خدمت کاننے میں کون آگے ہے سادگی کون اکتیار کرتا ہے جو لوگ سب کو پتا ہے کہ اللہ کا دیا کس کے پاس کتنا ہے اور جب ایسے لوگ جو کہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ سادگی اکتیار کرتے ہیں تو میں بہت متاثر ہوتی ہوں ان لوگوں سے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کے پاس روپیہ پیسے ہیں لیکن پھر بھی یہ سادہ لباس پہنتا ہے یہ سادہ فطرت ہے دکھاوا نہیں کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور باقیوں کے لئے بھی اگزامپل سنٹ کرتے ہیں بلکل ان کے لئے اگزامپل لوگ دیتے ہیں جو لوگ سادگی اکتیار کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے علاقصہ کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کر لیں مجھے بتا دیں کہ تاریخ نے کسی ایک شخص کا نام اس لئے زندہ رکھا ہو کہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا وہ گورنر تھا وہ وزیر اعلیٰ تھا وہ پریزیڈنٹ تھا جو اس کے پاس عوضہ تھا تاریخ نے ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھا ہے جن لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزاری ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑی کہ ہمارے پاکستانی کلچر میں عوضہ ملنے کے ساتھ پیسے آنے کے ساتھ سادگی نہیں گردن میں سریعہ سریعہ پر لے بھی ڈوبتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں شکریہ